بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین کھیرے میں 90 فیصد پانی ہوتا ہے اور یہ گردے اور مسانے کی پتھری کو حل کرتا ہے خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے تند رست رہتے ہیں لوبیے کے دانوں کو پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے کیلہ بلگم پیدا کرتا ہے اور کمزور حازمے والے افراد کے لیے نقصان دا ہے اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پشاہ پانا ٹھیک ہو جاتا ہے پیاز اور چکن کو پانی میں اُبال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے آدھا چمچ میتھی دانا دو کپ پانی میں اُبال لیں جب ایک کپ رہ جائے تو اتار لیں ایک چمچ شہد نیم گرم پانی پی لیں نزلہ زکام اور دماغ کے امراض سے نجات ملے گی ویٹمن ڈی انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے اور یہ ہڈیوں کو مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے تازہ دودھ سے چند روز چہرہ دھونے سے رنگت نکھر جاتی ہے گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبوئے رکھیں اس سے سکون ملے گا نیند اچھی آئے گی ایک گلاس دودھ میں دو خجوریں اور دو کیلے شامل کر کے اس کا شیک بنا کر پی لیں طاقت کا بہترین نسخہ ہے بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ ستو کا شربت پی لیا کرو پیاز کا رس نکال کر چہرے پر لگاؤ چہرے کے داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے جو کا دلیا مریض کو ضرور کھلائیں یہ راحت بخشے گا اور غموں کو حل کرنے والا ہے لہسن کو جلا کر شہد اور سرکہ میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں شوگر کے مریض لہسن کا استعمال کریں کیونکہ یہ جسم میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے سبس ٹماتر میں موجود گزائی اجزاء عمر بڑھانے کے ساتھ پٹھوں کے درد کو کم کرتے ہیں چمبیلی کے تیل میں ایک لیمو کا رس ملا کر سر کی مالش کریں گھنٹے بعد سر کو دھونے سے خوشکی ختم ہو جائے گی مساج سے جلد کی عمر بڑھتی ہے ذہنی سکون ملتا ہے اور دباؤ کم ہوتا ہے مہندی میں ناریل کا تیل شامل کر کے سر پر لگا لو بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں پڑتا ایک لیمو پانی میں اُبال کر پینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی لونگ کا پاودر چٹکی بھر پانی کے ہمرا ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارکے سونف ایک کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سوہاگا کا کام کر دیتا ہے جب بیٹھو تو جوتے اتار لو تمہارے قدم ارام پائیں گے کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں گوشت کھانا خوشبو سونگنا کسرت سے گسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے گردے خراب نہیں ہوتے گھٹنے ہمیشہ تند رست رہتے ہیں ریڑ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اور دماغی کمزوری نہیں ہوتی پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال استعمال کریں گنے کا جوس حازمے کے لئے بہترین ہوتا ہے روزانہ سات گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی سب سے بہترین لکمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے مسواک کو لازمی کرو کیونکہ یہ موں کو پاک کرتی ہے زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے سب سے برکت والی عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں کھانا تھنڈا کر کے کھاؤ گرم کھانے سے برکت اور رزق ختم ہو جاتا ہے ایک چمچ دہی میں چند کترے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں کریلا قوت با بڑھاتا ہے بھوک لگاتا ہے میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا دانت کے درد میں گرم پانی میں سرکہ ڈال کر گرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے ادرک پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑ اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے تھکاوٹ مٹانے کے لئے دن میں تین بار گڑھ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے دھنیا حیزہ اور ٹائی فیڈ میں بہت مفید ہے جوڑوں کا درد اور بے خوابی دور کرتا ہے پندرہ دن تک ایک پیالی انگور کا رس میں ایک چمچ شہد ملا کر پی لیں لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا چھوٹے قد سے پریشان لوگ ساگو دانا کی کھیر کا روزانہ صبح ناشتہ کرنے سے قد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے خجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور کون کی کمی دور ہوتی ہے چوہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلایا کریں پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے گرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے ایسے لوگ لمبی زندگی پاتے ہیں اور ہمیشہ جوان رہتے ہیں دارچینی موں کی بدبو کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ شدید خانسی میں بھی بہت مفید ہے تیز پتے کی چائے انسان کے حازمے کو درست کرتی ہے تیز پتے کو اگر چائے میں تو تیزابیت اور پیٹ درد ختم ہو جاتا ہے اگر نزلہ زکام نہ جاتا ہو تو تیز پتے والی چائے پکا کر اس میں تھوڑا سا جوہر جشاندہ ڈال کر پی لیں آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبی اور پالک کا استعمال کریں سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردے ہمیشہ صاف رہتے ہیں پیاز کارتے وقت سر پر موٹا کپڑا باندھ لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے کمر کے درد میں سونف کے چند دانیں دودھ میں ڈال کر پی لو کئی سال تک کمر کا درد نہیں ہوگا خواتین کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ خجور کھلائیں رات کو سوتے وقت خجور پانی میں بگو دیں اور سبو نہار مو کھا لیں لہسن کا استعمال مسلسل کرنے سے گردے کی بیماری دور ہوتی ہے لہسن پیٹ کے پٹھوں میں سکڑن پیدا کرتا ہے لہسن کھانے سے آنٹوں کو کم کام کرنا پڑتا ہے اور اس کا ایک دانہ چبا لینے سے مو کی گندی بدبو ختم ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد روزانہ تین مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ ساف رہتا ہے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے کھلے کھائیں ٹانگوں کے درد کے لیے گرم پانی میں چند کطرے لیمون کا رس ڈال کر گھسل کر لیں یہ ایک بہترین علاج ہے